وہ کہتے ہیں نہیں کیونکہ انہیں لالچ ہے نا یہ ٹھیک کر لیں گے وہ ٹھیک کر لیں گے پہ پار اچھا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اور جو پھستے ہیں ان کا کانڈی ہوتا ہے پھر بہت بری قطعی ہوتی ہے تو یہ والی چیزوں سے بچنا ہے اور جاننا ہے اگر آپ جانیں گے تب ہی بچیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور بہت سے لوگ تو ایسے شدہ والے شہجی ہوتے ہیں اس کے بھی پیر چھو اس کے بھی پیر چھو اس کے بھی پیر چھو بھئیہ تم کیوں پیر چھو رہے ہو سیمایتی نے اپنی لیکچر میں ساپ منائی ارے نہیں گیانی ہے میں نے کہا تجھے کیا پتا گیانی ہے نہیں کہاں سے پتا لگ رہا ہے گیان اس کا اس کے کپڑوں سے پھوٹ رہا ہے کیا داڑی بڑا رکھی ہے ہاں بس ان کے لئے وہی ہے یہ داڑی بڑا ہی ہے پیلے بس دہرن کی ہیں تو بھئیہ وہ گیانی سادو ہو گیا کوئی اور بہت سے ایسے بھی مطلب تھگ آتے ہیں سادو کے بیس میں آئیں گے بچہ کے آر ایس کے والوں کے ساتھ بزنس کری ہو ترہا بڑا فائدہ ہوگا میں کہا اگر تجھے یہ پتا ہے تو تُو نے اپنا فائدہ کیوں نہیں کرا آستہ میرا فائدہ کرا کیوں کرا ہے کیونکہ تجھے لینے ہیں اس سے پیسے کرنا نہیں نہیں اس سے بھی بزنس کرنا اور ایک وائرس دے کے سلے گیا اس نے پیسے تو نہیں دی سوچ رہا ہے اچھا کیا گیا تھا کر کے دیکھنی کیا پتا فائدہ ہو جائے تو وہ ڈھونڈ رہا ہے ایسی انڈسٹریوں کا نام کے سے آر سے اس سے شروع ہوتی ہیں اب اس کے اندر ایک وائرس آ چکا ہے بھلے ہی اس نے پیسے بابا کو نہیں دیے اس نے وائرس ڈال رہے دیرے دیرے کر کے دیرے دیرے وہ ٹرنا پہ جاتا ہے اس طرح ایسے بہت کلاک آ رہے ہیں اور سارے ایسے سادو جو ہے نا شام کو اکھٹا ہوتے ہیں جم کے پیسے اکھٹا کیا ہوتا ہے انہوں نے لٹا ہوتا ہے دھارو پیتے ہیں مجھے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں اگلے دن پھر سادو بن کے پہنچ جاتے ہیں کسی کیا یہ حالت ہے انہوں کے اور جو سو کالڈ سرد دالو ہیں وہ اپنا لگے پڑے ہیں فائدہ کرانے کے لئے اب یہ دیکھو حیرانی ہوتی ہے مجھے ایک وہ ریپسٹ ہے کیا نام ہے اس کا سچا سودا والا پروڈ ہے کہ وہ ریپسٹ ہے انہوں کو کہہ رہے ہیں سب پتا جی ابھی وہ پتا جی ہیں تمہارے کمال ہے یار وہ پتا جی کہاں سے آگئے وہ تمہارے ریپسٹ پروڈ ہے ایویڈینس ہے اس کے ابھی تو اس کا سردہ ہوئی ہے کسی نے پھزایا تھوڑی ہے اس کو لیکن نئے جی وہ پکے والے پتا جی والے تو ان کے پاگل ہوئے پڑے ہیں اندھ بھکت بلکل کچھ نہیں سمجھ میں آرہا ہوں نے اب خوش ہو رہے ہیں جی پتا جی نے جیل سے سندے سرجوایا ہے کہ وہ بھکوان سے جوڑنے والی باتیں بتا رہے ہیں خود پڑا ہوا ہے کہہ دخانے میں بھکوان سے جوڑنے کی باتیں کر رہا ہے بہت ساری چیزیں پروڈ ہو گئیں کہ گندہ آدمی ہے ہاں بھئی مطبق کمال کی باتیں کیے کیا حال کیا اس نے مطبق کنکال ملے ہیں اس کے اس سے تو اس کا مطبق یہ بھی لگایا ہے کہ مانا مانگوں کا بیپار بھی کیا ہوا ہے ہسپیٹل کے نام پہ مہا کیا ہوتا تھا جو ان کے بھکت گانتے انہیں نپٹا دیتے تھے ان کی کڈنی نکال کے بیچ دی اور وہ بڑے خوشی خوشی گھر والے انہیں وہیں دفتانے ہیں پیتا جی کے جو ان میں سرکشن میں ہیں کمال ہے یار اب کیسے کرو گے اور پتہ نہیں ہریانا والوں کو ہو کے آگیا ہے پتہ نہیں کتنے باباوں کے چکریں پڑے رہتے ہیں ہریانا والے تو میں تو یہ دیکھتا ہوں ایک راملالہ کو کس طرح بھگایا وہ پکڑ کے جیل میں یا کوئی دوسرا پیدا ہو گیا ہے وہاں دیکھ رہا تھا ہریانا والے تو میں نے دیکھا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کتنا لوگ ہے باباوں کے اس میں پہنچ جائیں گے پائلٹ بابا کوئی ہے نہیں پائلٹ بابا تو سچا بابا ہے میں ملا با ہوں پرسنلی اس سے وہ پائلٹ بابا ایکچول میں وہ پائلٹ تھا اس کے اندر ویراغیا آیا اس نے سادھنا کرنی شروع گی حالانکہ ہاں وہ تو میں پرسنل ہی ملا ہوں اس کے کٹیاں میں جائے رہ کے آیا ہوں میں پہلٹ بابا کوئی ہے نہیں نہیں وہ ایکچولی ایوییشن میں تھے ویل ایجوکیٹڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن انجینئر بندہ وہ ایوییشن میں ہوا کرتا تھا اور پلین اڑایا کرتے تھے اس کے بعد ان کے اندر کسی وجہ سے اندر ان کے اندر چینج آیا ویراغتی آئی وہ ساڑھے چودہ ہزار فٹ پر کٹیاں میں رہتا ہے اب پتہ نہیں کہا میں تو سن چوراسی میں ان کی کٹیاں میں رہ کے آیا تھا شدہ سے نہیں گئے تھے ہم تو ٹریکنگ کرنے والے تھے کوئی وہاں پر رہنے کا ستھان نہیں تھا بڑے پریم سے اس نے کہا آپ لوگ یہاں رہ جاؤ ہم اس نے کمبل امبل سب تھے اور گھتنی بھنکہ ڈھنڈ لگی کڑک گئے تھے کمبل اسے تو ڈھنڈ نہیں ہوئی مائنس ٹین ڈگری ٹیمپریچر تھا رات کو اور سلیپنگ بیگ اچھے تھے نہیں کسی سلیپنگ بیگ ہم پہ تھے ہی نہیں ہم تو ایسی چلے گئے کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہمارے پاس تو پائلٹ بابا ایک لنگوٹ میں رہتا تھا خالی اور مائنس ٹین ڈگری ٹیمپریچر ہے ٹھیک ہے پھر اس سے باتچیت بھی میری ہوئی اس سے باتچیت کری میں نے کہا آپ کا ایسے ایسے آپ نے کیا وہ نے ہاں میں پہلے اس میں ایوییشن میں تھا وہ ویل ایڈیوکیٹڈ بندہ ہے آپ اس سے کسی باشا میں بات کر لو دیکھنے میں ہی تو بابا ہے لیکن کیا تھا سردھالو وہاں بھی ہو جاتے ہیں اب سردھالو سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر وہ بابا مانگ بھی نہیں رہا کسی سے پیسے لوگ دھر جاتے ہیں وہاں پہ اب وہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے جو پیسے آگئے ہیں جو وہاں پہنچ رہے ہیں انہیں کھانا کھلوا دے گا حالانکہ وہ مجھے تو ٹھیک آدمی لگا لیکن وہ لال بیہری بابا جو بیٹھا ہے نا گومک پہ وہ تو مہادوسٹہ ہو گئی ہے وہ تو پیسے وصول لنے کے لیے پہنچ جائے گا اس میں آشرا میں نام پتا لگ دیا ہے سردیا ہوں گی تو ان کے گھروں میں ملے گا اپنے چیلوں کو بھیج دیتا ہے وہ تو عرب پتی ہو گیا لال بیہری بابا پائلٹ بابا کے بارے میں تو کوئی نیگیٹیو سوچنا نہیں ہے لیکن جو وہ وہ ایک سادنہ سے جڑا ہوا بندہ ہے اسے کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے مجھے تو اس لئے پتا لگ بھیج ہے کہ اندور میں ایک جگہ گئے تھے ریلائیزیشن کے لیے بات کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہمارا تو پائلٹ بابا دیکھیں پائلٹ بابا سے جب میں ملا تھا ہم تو ایسے ٹریکر وہاں گئے تھے تپ اون میں ساڑھے چودہ ہزائز کی ہائیٹ پہ ہے جو ٹیمپریچر وہاں پہ رات کو مائنس ٹین ڈگری مائنس ٹی ڈگری ہو جاتا ہے تو ہم پہ کوئی سر پہ چھپانے کی رات چھپانے کی جگہ نہیں تھی تو ہم نے پوچھا بابا ہم تو تھکے تھکائے ہیں کیا کو چھپایاں آجو بڑے پیار سے اس نے ٹکایا کھانا وانا بھی ہمیں کھلایا رزگلے تک کھلایا ویجای گسمی کا دن تھا مجھے یہ تک یاد ہے اور ٹین ڈرزگللہ میں نے پہلی بار وہیں کھایا تھا اپنے لائف میں اتنی ساری میموری میرے پاس میں موجود ہے وائٹ کلر کا تو ان سے پھر باتچیت بھی ہوئی بہت سارے ان سے باتچیت کر کے ان کے بارے میں پتا لگا پھر ابھی آپ گوگل میں دیکھو گے تو آپ کو پڑھنے میں ملے گوگل میں بائی لٹ پا کوئی آپ کو نگیٹیو چیز نہیں ملے گی کیونکہ میں پرسنلی ملا میں نے پرسنلی دیکھا یہ کرتے کیا ہیں فورنرز بہت جاتے ہیں وہاں ایکسپیڈیشن کرنے کے لیے تو وہاں پہ وہ ملتے ہیں اور جو فورنر جو ایکسپیڈیشن واپس آرہے ہوتے ہیں ان پہ ایکسرا کھانے پینے کا سامان ہے گیر ہوتا ہے سلیپنگ بیک بھی ہوتے ہیں وہ سب انہیں وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں انہیں پتا ہے ہاں ویزیٹرز آتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو بابا ان کو وہ پروائیٹ ترہ دیتا ہے اب پتا نہیں رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں میں تو ایٹی فور کی بات بتا رہا ہوں لیکن میں اس کے بعد 2007 میں بھی گیا تھا تب پایلٹ بابا وہاں نہیں تھے بہت سارے لوگ ہیں لیکن دیکھئے دو طریقے کے بابا آپ کو ملیں گے ایک تو بابا گرو گھنٹال ہیں جو بہت اپنا کھاٹ رہے ہیں ایک ہے جو بیچارے سنسار سے ورکت ہو گئے ہیں یا انہوں میں سنسار کو سامنا کرنے کی سامرتھیں نہیں ہیں اور وہ اس رہستے کو نہیں جانتے کہ گرست آشنا میں رہ کے آپ اس پورجہ کے ساتھ جڑ سکتے ہو یا آپ جو ہے نا ایشور سے جڑ سکتے ہو تو وہ ورکت ہو کر سنسار سے کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پھر اپنا جو بھی کرتے ہیں انہیں جو سمجھ میں آتا ہے ابھی میں ستوپن تال پہ گیا تھا پچھلے سال میں ٹریکنگ پہ تو مجھے ایک ایسے ہی ملا بھٹکاوہ سادو جگگی اس کا نام کیا نام تھا پپو شرما ایسی نام تھا راجیب شرما تو میں نے دیکھا یہ وہی میں نے کہا بھائی کیا مطلب لگ تو بندہ سمارٹ ایک دم فس کلاس سلائم ایک سائز کرنے والا اور رہن سین اس نے باباو والا منایا میں نے کہا بھائی کیا چکر ہے بھولے پھرا من ڈبابا ہے من نہیں لگتا سنسار میں اور ٹینٹ لے کے گھومتا ہے رہتا ہی ٹینٹ میں میں نے کہا تم تو ایسا لگ رہا ہے بابا بننے کی فیرات میں ہو کھانا پھینے مل جائے گا بابا بنتا ہی بھولے ہاں آ جاتا ہے بہت کچھ چڑاوہ میں اس میں بیٹ جاتا ہوں چل جاتا ہاں ہمارا لیکن بندہ بہت فٹ تھا ایک دام ویل ایجوکیٹڈ لیکن ورکت ہے سنسار سے اس کا دل نہیں لگ رہا ہے اس لیے چلا ہوا ہے اور آشرے کی بات ہے اس سے جب میں نے بات چیت کر رہی تم کرتے کیا ہو ہم ایسا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں اب یہ ہو جائے گا میں نے کہا بھائی کس نے بتایا تمہیں یہ بولے ایسے ایسے وہ فلا فلا تھا اس نے بتایا میں اس کو ابھیحاظ کرنا ہوں میں اس کے پاس بیٹھا میں نے کہا یہ کر کے دیکھ اب چونکہ اس کی جو چیتنا تھی اس کے اندر کی جو سول تھی وہ انٹریکٹ کر رہی تھی تو میرے سمجھ میں آگیا مجھے اسے بتانا ہے تو اس کے تینڈ میں بیٹھ کے ابھی کی بات ہے پسلے ستمبر اسے بتا کیا اسے بڑا مجھایا اسے بٹا سے کنلی اوپر آوے اس کے وابریشن آوے اس کے تو کہنا کہا ہاں یہ والی انگوپتی تو مجھے کبھی نہیں ہوئی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہارا دل کرے تو کبھی کبھی دس پانچ منٹ اس طریقے سے نکال کے بیٹھ جاؤ ہوں گیا ماں کی اچھا لیکن میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو پریشان ہو کر سنسال سے ہٹے ہوئے ہیں اور مونڈرنے کے لئے نہیں بیٹھے لوگوں بے کو بنانے کے لئے اور کچھ لوگ لالچ میں آئے میں ہیں کچھ سدھیاں مل جائیں گی کچھ ان کے کوئی گروہ ہے انہوں نے ایک وہ دے رکھی ہے دیکشا دے رکھی ہے تو وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں لیکن وہ بھی لوٹنا نہیں چاہتے کسی کو لیکن وہ اپنی سادنہ میں لگے ہیں کس سے کچھ مانتے بھی نہیں کچھ لیتے بھی نہیں کس سے وہ اپنی سادنہ میں بیٹھتے ہیں ایسے لوگ ہمانلے میں میرے کو ملے کئی بار کئی جگہ ملے ایک سنسرتاسی میں میرے کو ایک ادھر کماؤں کی طرف پنڈاری گلیشیر ہے وہاں پہ ایک سادو ملا تو وہ کے وال آلو کھاتا تھا روٹی نہیں کھایا اسے روٹی کھایا جمانہ ہو گیا تھا ہمارے کیم میں آگیا کہہ رہا ہے کیا آپ کو میرے کو کچھ مل جائے گا بولو کیا چاہیے کھانے کو تو ہم کسی کو منا نہیں کرتے بولے بس مجھے آلو سہی ہیں آلو دیتا میں آلو دے دیتا کھایا ایک دنہ چلا گیا اپنے راستے اور ایٹی سیون کی بات ہے اس کے پاس کوئی گیان تھا تو خوش ہو گیا آلو آلو کھایا ٹینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے ہم اپنے میسٹینڈ کے اندر ہی پارٹیسمنٹ جب سو گئے تو اس سے بات ہی سادھو نے اپنی بات بتائی کھانی کہ میرے یہ گروہ ہیں انہوں نے مجھے وہ یوگی تھا ایک چل میں اس نے مولادھار بند جلندر بند یہ ساری تقنیقیں بند کا مدلہ ہوتا ہے اس کو نشکریہ کر دیتے ہیں سادھنا کے لیے پھر کہتے ہیں ہم انہیں جلندر بند مولادھار بند لگا کر ہم اس میں سمادھی میں اترتے ہیں میرے لئے انٹریسٹنگ بات تھی پر مجھے اس وقت اس کی باتیں پلے نہیں پلتی تھی آج تو جو بتایا گا مجھے ساری چیز پتا لگ جاتی ہیں معلوم ہیں تو اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں بتائیں میں کہا دیکھو بابا مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں مجھے چیزیں پلے نہیں پڑھ لائیں کیونکہ مجھے آئیڈی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں تو اس نے ایسے لالٹن کری میرے ماں ایسے کر کے دیکھا میں نے کیا دیکھ رہے ہو کہ رہا ہے رکھو جرہ دیکھ رہے دو خوش تھا ایسے ہی اس نے بہت ساری باتیں میری پیچھے سمیہ کی بتا دی جنین باتیں بتا دی میں کو بڑا انٹریسٹ آیا میں نے کہا اچھا اس نے ایسے کر کے میں نے کہا تم نے کیا بتایا بولے تیرے ماں تیرے ماں تو اس نے میرے کو اور بھی چیزیں بتائی تھی اور جب بعد میں میں سادھنا میں جڑا تب مجھے اس کی باتیں آدھائیں وہ مجھے ادھر کی طرف ہی لے آ رہا تھا میں نے کہا یہ تمہاری باتیں مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی میں نے بہت کوشش کری اس کو باتیں ساری ٹیکنیکل باتیں بتائی اس نے اب اس وقت اگر وہ کہتا ہے مولادار بند اور جلندر بند لگاتا ہوں میرے کیسے پلے پڑے گا مجھے تو معلوم ہی نہیں یوک کے بارے میں کچھ بھی تو بات نے اب مجھے اس کی ساری باتیں سمجھ میں آئی مجھے کی بات یاد آئی اس نے میرے کو مجھے ساری باتیں بتائیں تو اس نے اس وقت مجھے بتایا تھا کہ میرا راستہ ادھر کی طرف ہوگا اور اس وقت میں اس پہ حسامے نے کیا بابا میرے ایسا ناستک انسان ادھر کیسے آسکتا ہے میں نے اس کو یہی بولا بولے مسکر آ کے بولا سمیں آئے گا آوگے دیکھو آیا یہ دو تین جگہ پروو ہوگی ہے ایسے لوگ ملے ہیں انہوں نے پہلے بتایا تھا ہماری ہرس کو پردھی اس میں پتہ جاتا تھا اس میں وہ ایکچلی وہ ایکچلی کیلکولیشن ہے میتھمیٹکس ہے اچھا اس کے اندر کیا ہوتا ہے اگر آپ کو بتاؤں پہلے بھی میں نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے جیسے ہمارا جج جنو ہوا تو پورتھوی سے جو چاروں طرف اس کے گرہ نقشتر تھے وہ کتنے کتنے انش پر بیٹھے ہوئے اور ایک اس کی گرنا ہے کہ ہر ایک گرہ کی ایک اپنا پیریڈ ہے کہ اتنے ٹائم میں یہ ہی سورے کے چکر پورا کرے گا اس کے ادھار پہ میتھمیٹکس کے گرنا ہوتی ہے اس میتھمیٹکس کی گرنا کے ادھار پہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ یہ جو گرہ ہے اسی انش پر کب آئے گا تو آج جو گھٹنا گھٹی تو یہ اس انش پر ہونے سے یہ گھٹنا پھر پندرہ برتی ہوگی پر اس میں کچھ ایڈیشن ہو جائے گا تو اس ادھار پہ پریڈکشن ہوتی ہے عام طور میں جو لوگ سنسارک جیون سے ہی جڑے میں ہیں کیوں سنسارک جیون سے ان کے لئے اگر کوئی اچھی سٹیڈی کرنے والا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں سیونٹی پرسینٹ گھڑنا ہے ستیہ گھٹی ہوتی ہے گھڑنا سے لیکن اس میں پروبیبیلٹیز بہت ہیں اب اس میں یہ چیز اگر جان پائیں ہو کہ ایسے انسان کے سمپرگ میں جو ویکتی آنے والا ہے اس کی گھرہ دشا کیا ہوگی کئی بار اس کے گھرہ دشا اگر سٹرونگ ہے تو آپ کو اس سے سپورٹ مل جاتی ہے جنب پتری ملانے کی ویبستہ اس لیے ہوتی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کومپیٹیبل گھرہ دشا والے دو لوگ اگر شادی کریں گے تو ان کے جیون میں کم پرابلہ آئیں گی لیکن ابھی ہاں پہ ہم دوبارے اس چیز پہ آجاتے ہیں کہ جب ہم شماتہ جی ہمیں جاگرت کر دیتی ہیں اور ہم سادنہ میں اتر جاتے ہیں تو ہمارا پونر جنم ہوتا ہے اب ہماری پرانی والی جنم پتری لگ بگ نشکریہ ہونے لگتی ہے تو اس والی پریڈکشنز جائے تر گڑھ بڑھا جاتی ہیں وہ پوری طرح صحیح نہیں سمجھ رہے ہو میری بات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں جو سمجھ میں بیابت ہیں اب ان ساری باتوں سے ہمیں لاب کیا ہے اگر ہم ان باتوں کو جان جاتے ہیں تو ہم ایٹیس برحمت نہیں ہوتے ہم چمت کرت نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں معلوم ہیں یہ ساری چیزیں بہت ساری سائنس ہے دنیا میں دنیا ملکی سائنس ہے لوگ کہیں نہ کہیں لالج کے قارن اس سائنس سے جونڈوے ہیں اور اس سے لاب اٹھانا شروع کرنے کی سوچتے ہیں لیکن واسطہ میں لاب بسنی ہوتا وہ ٹیمپوریلی فیز ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے فائدہ ہو گیا بعد میں آپ وہ نقصان میں جاتے ہو لاب ایک ہی چیز سے ہونا ہے اگر آپ مکت ہو جاتے ہو کیوں مکت ہونے والی عباستہ میں آپ کوئی بابا ٹابا کام نہیں کرے گا تو کیولی ایک ہی کام کریں گی شیماتا جی اگر ان کی بھکتی شکتی میں لین ہو آپ تو آپ کو کو بینفیٹ ہو جائے گا مشید کب سے تو بہت ساری باتیں ہوئے ہی اور کوئی بات آپ کچھ کہنا سننا چاہتے ہیں بولی بولی میرنہ چند یہاں آ رہی تھی لائٹ میں مجھے سیکھر ملی تو ہماری بات چھونی شروع ہوئی اور وہ جیسے میں نے اپنے ایکسپیلینسز بتائے وہ اچھا لگا آپ کو یہ بھی بولی کچھ چیزیں میں سننا چاہتی تھی جو تم آنسر دے جبکی ان سے question بھی put up کر رہا تھا پھر بعد میں انہوں نے اپنے ماں سے بھی بکت دکھا دی میں یہ سیکھ کرواری بکت انہوں نے یہ بولا کہ انہوں نے انٹیٹی بھی دکھتی ہے مجھے کیا دکھتی ہے انٹیٹیز 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 انہوں نے یہ چیز بولی جو نئی چیز ہے میں نے اس پہ زیادہ نہیں بولا میں نے چلو اب بتایا پہ کیونک یہ بات ہو جی میں نے کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ انٹیٹیز دکھتی بھی ہیں پر ہمارا سسٹم ایسے ایسے دیکھ سکتا ہے آنکھے ہوں گے آنکھے تو آنکھے دھیان میں سہج ہو ہی ہے ایسے ایکسی کر رہے ایسا ہوتا ہے دیکھو بہت سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بشیش عوستہ میں جنم لیتے ہیں یا انہوں نے پیشے جیون میں کچھ ایسا کیا ہوتا ہے ان کو ان کا سوکشن چیویتنائیں ہوتی ہیں ان کا سانکدہ ملا ہوتا ہے اور جب تک وہ ultimate awareness کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے یعنی کی super پانشنس کے کنیکٹ نہیں ہوتے تب تک بہت ساری چیتنا ان بھی مدد کرتے ہیں اور کئی وقت بہت 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 لوگ ہیں وش میں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کئی لوگ ہیں پورے وش میں بہت لوگ ہیں ایسا پر وہ ایک ان کے لئے سپورٹ سسٹم ہے ان کو ساتھ دکھ کر ان ایک وش دلا کر ان کو سپورٹ دے رہے کہ یہاں بھی چلتا رہے تو چنتا نہ کر ہم تیرے ساتھ ہیں بس اب ہمیں تو دکھنے کی ضرورت نہیں ہمیں تو ماں ہی دکھ گئی چی مطلب ایسا ایسا بیسا نہیں ہونا تھا یہ بڑی اچھی بات ہے پر میں کو لگا کہ یہ کچھ آگیا سے ریلیٹڈ ہوگا یہ کچھ ہمارے سمبند ہوتے ہیں کچھ درزے کی سوال کے ساتھ ہمارے سمبند رہے اور ان کی مرتی ہوئی تو اچ درزے کی سوال آپ کی مدد کرنے کے لئے آپ پہ ساتھ رہتی ہیں مطلب وہ سپورٹ ہوتی ہیں اب جیسے مالی جی ہمارے فور فادر ہیں بہت اچھے ہیں وہ کل دیب تاون کے ہمارے ساتھ رہتے ہیں کسی کو دیکھ بھی آتے ہیں کسی کو سر پیونی میں دکھتے ہیں تو کسی کو ساکھا ساتھ ایسٹرل فارم میں بھی دکھ جاتے ہیں وہ بیٹھے میں وہاں پہ دیکھ رہے ہیں پریبار کے ساتھ سے جان جاتے ہیں ہمارے رکھشک ہیں یہ تو انہیں در بھی نہیں لگتا کتنے vibریشن آرہے ہیں یہاں پورے سنسنا ساڈانی چھوڑ ہوگی اب دیکھو جہاں ہم پور پادرز کی بات کر رہے ہیں تورانت اس والی سائیڈ میں انرجی آنے شروع ہوگی انڈیکیشن تورانت کہ یہ گھٹنا کرم ہوتا ہے اب کل دیوتا آپ کو گھرگر میں ملے گی گاؤں میں ایک انہوں نے کوٹری بنا رکھی ہوگی اسے گوبر سے لیتے رہتے ہیں جسے شدتہ بنیرے اور اس میں وہ کھانا بھی چھوڑیں گے بقاعدہ کل دیوتا کے لئے کھانا دے دیا انہیں بھوگ لگائیں گے پہلے ان کو کھلائیں گے بعد میں کھڑ کھائیں گے ایسا ریواج آج بھی بہت سارے گروں میں ہے کل دیوتاوں کا ہے نا تو کوئی یہ جھوٹ فریب نہیں ہے پر آپ پہاڑوں میں اگر سے لے جاؤ آپ کاس تو اسے گڑوال کماؤوں میں تو آپ کو بہت ساری جگہ ہے سے کھل دیوتا ملے گی لوکل دیوتا ملے گی جو ان کی اتنی ماننیتا ہے اور وہ دیوتا اتنے شکتی ساری ہیں کوئی باتتر میجی کرتا ہے تو اسے پتھر بھی مارتے ہیں میں تو پاڑوں میں رہا ہوں تو میں نے بہت ساری چیزیں یہ سننے کو ملائے میرے کو بہت ساری چیزیں ہم کہیں ہم کئی کیمپ لگا رہے تھے ہم کئی کیمپ لگا رہے تھے اپنا ٹینٹ تو وہاں پہ لوکل آیا کوٹر اس نے کہا ساری یہاں مت لگاؤ بہر بڑا اچھا پتھر ہے یہ اس کے نیچے اگر ہوا بھی چلے گی تو ہمارا پروٹیکٹ کرے گی اور ایکسپوزر نہیں ہوگا ٹینٹ کا لے ساری یہ دیوتا ہے یہاں کا اور یہاں پہ اگر گندگی ہو گئی تو ہماری مشکل ہو جائے گی اب میں سمجھ گیا اس بات میں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہٹا لے دیں میں نے کہا پھر اس سے پوچھا جس سے جب کھانا کھا کے بیٹھے آپ نے لپڑی جلا کے بیٹھے میں نے کہا اب باتا کھانی اس کی کیا ہے آپ جنہ فریوں کے بیٹھے ہیں تو اس نے کہا کہ جو اس تھان ہے یہ پویتر ہے اور یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں اسے اور یہاں پر ساہتہ ملتی ہے اور بہت سے لوگ ایسے آئے جب رستی یہاں پہ ٹین لگا لیا گندگی کری تو پتہ لگا ان کا کھانا بنایا اور کھانا خراب ہو جائے کھانا بنایا کھانا خراب ہو جائے اور وہ تین دن تک ہوتا رہا وہ بچارے کھانا ہی نہیں کھا پائے اور بعد میں تھکار کے انہوں نے ان لوکل پورٹرز کی بات مان کے وہاں سے ٹین ٹٹائے تب جا کے کھانا بن پایا اور کہیں کھیں کھیں یہاں پہنچا ہے یہاں سے جاتے ہیں میچے شہر سے فورنرز بھی جاتے ہیں انہیں ان سب چیزوں کے بارے پتہ نہیں ہوں اپنے حساب سے رہنا شروع کرتے ہیں اب وہ جو گندگی ہے انہیں پسند نہیں آتی دیوتاوں کو تو کئی جگہ ایسا ہوتا تھا پتھر آتے تھے ٹینٹ کے اوکر کہاں سے مار رہا ہے پتھر پتہ ہی نہیں چلے انہوں نے بہت کوششیز کری دھونے کی سورس تو یہ سامنے آیا پتہ لگا ان کے پھر لوکل لوگوں نے کہا صاحب یہاں دیوتا نراج ہیں آپ سے آپ یہ کام بند کر دو ورنہ مشکل ہو جائے گا آپ کو ایسے بہت کس سے ہوتے ہیں میں تو ملا ہوں ایسی چیز میں بھائی پوشک کی جیسے بھی آپ کیا ہے کی جیسے مردہ سہنچی بلتے ہیں تو وہ مری بارتھ ہو جاتے ہیں تو وہ پہلے وقت انہوں نے کام دیتا جو چنام پتری بھائی پتہ وہ تو بیکار ہوئی ہاں تو پھر وہ کیسے ہوں دوبارہ سمجھے بنانے کی ضرورت کیا ہے جب ماں مل دیں نہیں وہ پتری ہاں ہاں ہم نے یہ کہہ جیسے لڑکی ہے سسری بیٹی ایسے ہاں ہوں کی فیمہ سہج میں ہاں تو ان کے لئے جیسے لڑکا دیکھتے ہیں تو اب چنام پتری کنڈلی کو اٹھا کے سندوق میں رک دو بس نہیں نہیں جیسے ملے گی نی نا صحیح طریقے سے صحیح انفرمیشن نہیں ہوگی ایسا ہے نا کہ کنڈلی تو اس کی اب نئی بن چکی جب سے اس کی آتماساکشاتکار ملا ہے ایک نئی کنڈلی بن گئی ہے تو اس کی جو پریڈکشن ہوگی وہ اس میں ورک آؤٹ نہیں ہونے کی بھلے ہی وہ پندجی ملا دیں وہ تو انہوں نے پراراقت کی ملا دی لیکن جو دوسرا بندہ ہے جو لڑکے میں کہتو رہا ہوں آپ کو میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں مان لی جے لڑکے والوں کے سافت سے کنڈلی انہوں نے ملا دی خوش ہوگئے بھی مل گئی لیکن ایکشن میں اس کا تو پورا سسٹم بدل رہا ہے نا تو وہ تو کنڈلی ملانا نہ ملانا ویرتھی ہو گیا نا کیسے ہوتا ہے مطلب ملا کے خوش ہو گئے وہ مل گئی کوئی دکت نہیں شادی ہو جائے یوں ان کی پر اسے لڑکے کو پتا تو نہیں یہ آتم ساکشات کاری ہو چکی ہے لڑکے اور اس کے بعد اس کی جو کنڈلی کے حساب سے جو پریڈکشن ہونی ہے وہ ان کو دکھائی نہیں دیں گی گھٹی تو تیو ہو گئے گی پندہ جی نے تو بتایا تھا پندہ جی غلط ہے پندہ جی نے صحیح نہیں بتایا وہ انہیں کیا پتا یہ جاگرت ہے لڑکی وہ اس کے سارے گرینکشت بدل چکے ہیں ہاں پر اس میں ایک کلو ہے آپ نے بات کریے یدھی وہ لڑکی آتم ساکشات کاری ہونے کے بعد زود بھی سمجھنا میری بات جو کہنا جا رہا ہوں اگر پھر بھی سارا چیت اس کا سنسار میں رہتا ہے تو وہی جنم والی کنڈلی اس پر گھٹی توتی رہے گی مول جو ہماری چیتنا ہے کیا سنسار میں ستھت ہے دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سنسار میں رہ رہے ہیں ہمارے سمپرک میں بہت سو لوگ آ رہے ہیں تو ہم ان سے مل جو رہے ہیں پر ہماری چیتنا تو شیماتے کی ساتھ رہنے لگی اگر ہماری چیتنا شیماتے کی ساتھ رہنے لگی ہے تو پھر پریورتن آ گیا پورا پریورتن آ گیا اب وہ پریشان ہو جائیں گے پندت جی نے تو یہ کہتا ہے یہ تو ہو نہیں رہا اور اس کے ساتھ اچھا اچھا ہوگا اس میں خراب خراب بھی لکھا ہوگا تو وہ خراب والا ہونا ہی نہیں ہے اس میں اس کا ادھیان میں نے خود کی جنم کندلی پہ کیا اگر میں اپنی پرارت کی جنم کندلی کے حساب سے چلتا ہوتا تو آپ کے سامنے میں شریع روپ میں جیویت ہی نہیں ہوتا میں تو پہلے ہی مر چکا ہوتا لیکن شماتے ہی نے چرن میں لینے کے بعد میرے پرارت کی پرینام جو سارے بدل دالے آج تک جندا ہوں تو بہت پہلے مر جانا چاہیے تھا مجھے کبھی پہلے میری جنم پتری کے مطال چنتہ مت کرنا بھوت نہیں ہو ہاڑ ماس کا ہوں میں کبھی آپ سوچو بھوت رہا ہے مر ہوا انسان تو وہ میں حیران رہ گئے کیونکہ مجھے اس کا شوق تھا جب میں 11-12 میں تھا تو مجھے شوق چڑھا اسٹولوجی کا دھین کرنے بہت ساری چیزیں کیرو کیرو اور جتنے بھی یہ اسٹولوجر انڈیا کے رہے ہیں ان کی ساری چیزیں پڑھیں ساری چیزیں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ میں آتی تھی میں نے کہا چلو بھئی میرے سے اچھا موڈل کون ہوگا اب آتمساکشاتکار بھی ہو چکا اب میں نے یہ دیکھنے کے لئے ادھین کرنا شروع گیا کہ بھئی شماتا ہی کہتی ہیں آتمساکشاتکار آپ کا نیا جنم ہے تو اگر میرا یہ نیا جنم ہے تو پرانی والی جنم پتری تو فیل ہو جانی چاہیے واسطم میں وہ بہت ساری جگہ فیل ہوتی چلی گئی تب مجھے مشواس ہوا کہ ہاں بھی نیا جنم جب ہوتا ہے تو پرانی جنم پتری کی پریڈکشن تو کام نہیں کرتی اس حساب سے تو میں مر چکا ہوتا ابھی تک کئی سال پہلے جندہ کیسے ہو کیونکہ یہ ان کی مرجی ہے جی بھی تھو تو یہ پریورتن تو میں نے اپنے جیون میں دیکھا ہے اور میرے جیون میں ایسے ایسے کس سے ہوئے جو جنم پتری میں لکھے تھے مطلب اتنی وکرٹش ستی میں ہونا چاہیے تھا میرے کو میں تو مجھے کر رہا ہوں یہاں بھی جنم پتری فیل ہو گئی چاہلا فیل ہو گئی کیونکہ ایک جنم پتری ایک ہمارے میرے گرو جی تھے جو میں کوئی ماتس میٹکس پڑھاتے تھے وہ جنم پتری کے بھی اچھے گیاتا تھے مطلب اسٹولوجی کے میں بہت چھوٹا تھا ہم سے ماتس پڑھنے جاتا تھا وہ شکشک تھے کالیج میں پڑھاتے تھے انٹرکالیج میں انہوں نے ایک بار کی بات ہے کہ میری میری ماتا کو لگ گیا بہیا تم اپنی جنم پتری دکھا تیرے ساتھ تو تو بڑی مصیبتیں ہوتی رہتی جیوت میں اے میں اس چکر میں نہیں پڑھتا تم بکھا لو مائن ہی نہیں چلے گیا میں بھی ساتھ لے کے اچھا بولو مجھے لے جاتا ہوں میں لے گیا انہیں تو وہاں انہوں نے گرو جی نے میرے سے کہا کہ تیرے تیری پتری میں ایک یوگی بالک کا جنم لکھا ہے یہ تو انہوں نے بتایا اور یہ واقعی گھٹت ہوا بیٹھئے میتالی تو یہ بات تو سچ نہیں لی لیکن بہت ساری چیزیں جو نکارت مکتھی میرے جیون میں وہ ایک بات سچ نہیں نکلی اور ایک دو چیزیں اور سچ نکلی وہ ایسی بات ہے وہ نکارت مکتھی لیکن سچ نکلی لیکن اگر وہ بھٹت نہیں ہوتی تو میرا ادھر اتھان میں بہت بادہ آتی ادھیاتیز اتھان میں تو وہ بھی آتھ سچ نکلی تو میں نے دیکھا یہ تو بڑا انٹریسٹنگ بات ہے سیماتہی کمال یہ ہے کہ جو نکارت مکتھ گھٹنا ہے آپ کے جیون میں آپ کو لاب دینے کے لیے ہو رہی ہیں وہ بھی گھٹت ہوں گی اور جو نکارت مکتھ گھٹنا ہے واسطم میں آپ کو نقصان پچھائیں گی وہ گھٹت نہیں ہو رہی تو ساری جنم پتری فیل اُلٹی پلٹی پردیش ہماتا ہی کیونکہ میں اس بات کا اب سویم گواہ ہوں اس بات کا پلینٹری کنڈیشنز جب آپ ماں آدھے شکتی کے ساتھ جڑ جاتے ہو نا تو سارے گھرین اکشتر جو آپ کے اندر ہیں وہ آپ کے انش کے روپے آپ کے اندر موجود ہیں جو بھرمان میں گھرین دے جاتے ہیں نو کے نو گھرے ہیں وہ انش روپ میں آپ کے اندر بھی ہیں اب آپ کی سادھنا شروع ہوتی ہے کنڈنی ماں کے پرتاپ سے آپ مہا آدھے شکتی کی شکتیوں گھرین کرنے لگتے ہیں سارے گھرین اکشتروں کو پرمات مانے کسی انسان کو ماناو کو پورسکار اور سجا دینے کے لیے استحابیت کیا ہے اس کے کرم کے مطابق تو کیا ہوتا ہے جب آپ سادھنا ہمیں جڑ جاتے ہو تو ان کے گھرہوں کے انوپات ہمارے اندر ایک پرپورشن ہمارے اندر موضور ہے تو جب ان کے دیوتا جو ہوتے ہیں گھرہوں کے ماں آدھے شکتی کی جو ہم پوجا کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جڑتے ہیں تو عدیشتھا جو ہیں گھرین اکشتروں کے دیوتا یہ پرسن رہنے لگتے ہیں جب یہ پرسن رہنے لگتے ہیں تو انہیں پتا ہے جو بچہ ماں آدھی شکتی کا ہے اس کو تو ہم سجا دے ہی نہیں سکتے ہماری اوپات ہی نہیں ہے وہ اس کا نردھار تو ماں آدھی شکتی کریں گی تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اگر آپ کو سجا ملنے والا سمیں آرہا ہوتا ہے تو پیچھارے پیچھے ہٹے میں تو سجا کون دے گا سمجھ رہے ہیں میری بات تو ایسے جو ہے آپ کو نقصان نہیں ہوتا آپ کو بہت انتر آیتا ہے جیسے ملائے وہ ملی یا نہیں ملی اس کے دن جو بھی ہے تو اگر جسے بائی بریشن پہ دیکھنے تو وہ ٹھیک ہے بائی بریشن پہ جتنے دیکھنے والے ملیں گے آپ کو بھرما دیں گے سنساری کی ستر کی چیزوں کی آپ بائی بریشن چیک کریں گے آپ کو برہمیت کر دیں گی بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی ہا وہ جمین لے رہے بائی بریشن دیکھنے میں نے کہا بھائی مجھے چھما کرو مجھے بائی بریشن دیکھنے نہیں آتی کیونکہ سنساری چیزوں کے لیے یہ بائی بریشن چیک کرنا تو بلکل غلط ہے آپ کیول آجھات میں کتھان کے لیے بائی بریشن چیک کریں تو ایک بار کو کیونکہ آپ کو چیک اس لیے کرنی ہے یہ آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے لیکن ملکہ میرش کے لیے نہیں کر سکتے جیسے کہ ملکہ بس ہے جس میں سوٹی ہے تو اس میں نا 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 میں تو نہیں چاہتا اب پتہ نہیں وہ کیسے کر لیتے ہیں مجھے نہیں والوں میں سے در لگتا ہے اس والی میچنگ کرانے سے بائی بریشن دیکھ کے کیونکہ میں نے بسو کے پرینام بڑے خطرناک دیکھے وہ بھی میرے سامنے ادھارا ہے میں نے پسلی بار بتایا بھی آپ نے سنے ہوگا اس میں کتنا خطرناک کام ہوگا ہے اس میں مہان لوگوں نے بائی بریشن چیک کر دیے اور سگے بھائی بہنوں کو کھڑا کر دیے ایک دوسرے شاڑی کرنے کے لیے سمجھ لو بائی بریشن کہاں چیک کریں نمبر دیتے ہیں نا اس کا نمبر دونوں بھائی بہنوں نے اپلائی کیا دونوں کو نمبر مل گئے پتہ نہیں کن مہان لوگوں نے بائی بریشن چیک کر کے انہیں کھڑا کر دیا اب انہیں ادھنی سرمیند کی اٹھانی پڑی سب کے سامنے اور وہ بھی میں کسہ جانتا ہوں سچی گھڑنا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ یہ ساری چیزیں میرے سمجھ میں نہیں آتی اگر بائی بریشن چیک کرنا ہے یا کندلی چیک کرنا ہے یہ تو ہماری پرمیشوری کا کام ہے ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے میں سب سے کہنا چاہتا ہوں یہ بات جو ان چکروں پڑے ہیں بائی بریشن چیک کر لو بائی بریشن چیک کر لو نہ بھول جاؤ آپ میریٹس کے ادار پر میریٹس کرو جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میریٹس ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کی آپ کو ایک دوسرے کی کامپیٹیبلیٹی ہو کہ بھئی آپ ہیلتھ دیکھو آپ بلڈ گروپ دیکھو لڑکے لڑکی کا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو آگے سنتانو پتی میں بہت دکت آئے بلڈ گروپ ایسے ہوں جو ایک دوسرے کے لیے ہانی کارک ہو رہے ہیں میڈیکل دیکھو ڈیزیز تو نہیں ہیں ایک دوسرے کو میڈیکل چیک اپ کراؤ میریٹس کرنے سے پہلے ٹھیک ہے تیسری چیز آئے دیکھو کہ یہ دونوں جب شادی کرنے جا رہے ہیں جو آئے ہوگی ان کی کلیکٹیو ان میں ان کا گھر بھی چل جائے رہا یا نہیں یہیں بہت تنگی میں ہوں گے اور دوسرا اسٹیٹس دیکھو کہ استثیتی کیا ہے کیا یہ لوگ آپس میں صحیح ہیں ان کا بیوہار صحیح ہے ان کا جو چارتر ہے وہ ٹھیک ہے اس طریقے سے ان میریٹس کے ادھار پہ میریٹس کے لیے دیکھنا چاہیے میرے ویکتی کا جس میں یہ روچی بلکل نہیں ہے وائیبریشن چیک کر کے شادی کرا دو کسی کیونکہ یہ ادھیکار ہمارے پاس نہیں ہے وائیبریشن چیک کرنے کا کنڈرنی کس کی ساتھ کس کی شادی ہوگی یہ کیول شماتا جی دیکھتے کرتی تھی اور ہم یہ نہیں کر سکتے جو ایسا کرتے ہیں پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں میرے آج تک سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ بہت سی جگہ ریزلٹ بڑے خطرناک آئے ہیں تو اس سے تو ایک کام بہت بڑیا کر سکتے ہیں ایک ڈبا لو اس میں بہت ساری پرچیاں ڈالو اسے ہلاو اور نکال لو تو وہ پھر بھی کہ ماں کے نام پہ نکال لیا آپ نے کہ پھر ٹھیک ہے ماں آپ جو یہاں پہ پرچیاں نکلوا دو گے وہ پھر بھی ایک بار کو اتھینٹک چیز ہے پر شادی کے لیے وائیبریشن چیک کرنے والا کتنا وہ ایکوریٹ ہے کتنا نہیں ہے اور اس کی چت اسٹتی کہاں ہے اس کے اندر کونسی انفرمیشن پہ اس کا اٹینشن ہے یہ بہت ساری چیزیں ساری چیزوں کو بدل دیتی ہیں ایک منٹ ھول کیجئے گا تو دیزی بہل کلیر ہو گیا پائنٹ اب یہ جو پرپن چل آئے اس کی وائیبریشن دیکھ میرے پاس بھی خود کال آتے ہیں بہیا بہیا وہ یہ ہے نا ایسے لڑکی ہے لڑکا دیکھا ہے اس کی وائیبریشن چیک کر دو میں نے کہا مجھے چھما کرو مجھے چیک کرنے ہی نہیں آتی وائیبریشن بولے پھر کیا کریں میں نے کہا اپنے ہردے کی آواز سنو آپ کا ہردے اس بات کو سوکار کر رہا ہے تو کر لو شاہدی نہیں کر رہا ہے تو چھوڑ دو کیونکہ ہردے جو کہے گا وہ صحیح کہے گا اگر سنساری چیز دیکھنا چاہتے ہو آپ کوئی بھی چیز جاننا چاہتے ہو اس کے لئے ایک سرل چیز ہے اپنے ہردے سے پوچھو کیونکہ ہردے میں جو بیٹھے ہیں وہ آپ کے کلیان کے لئے بیٹھے ہیں وہ آپ کو گائیٹ کرے گا اور بھگوان نے اس کے لئے ویبستہ کر رکھی ہے آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہو آپ ہردے سے پوچھ سکتے ہو جیسے وہ پوچھتا تھا نا کونسی تھی وہ وہ پوچھتی تھی نا میررر میررر ٹیل می کیا تھی وہ کونسی ہردے سے پوچھو ہردے سے پوچھو ہردے ہردے بتا میرے لئے کلیان تاری کیا ہے آپ کو بتا دے گا اور اس کے دروق سے بتاتا ہے کیونکہ میں نے اپنی جندگی میں اسی چیز کا پالن کیا ہے سہج میں شماتری کے لائے جانے سے پہلے بھی میں یہ کام کرتا تھا اور آج بھی یہ کام کرتا ہوں میں ان چکروں میں پڑھتا نہیں ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کسی انسان نے اگر کوئی چیز چیک کرنی ہے تو اس کے مائنڈ کا ایمٹی ہونا بہت ضروری ہے اور مائنڈ ایمٹی ہے نئی لوگوں کے 99% لوگوں کے مائنڈ بھرے ہوئے ہیں اور اس حالت میں انفورمیشن رونگ ہی آنی ہے تو یہ گورت زندہ بن جاتا ہے پھر ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو برحمت کرتے ہیں اب آپ جیسے میرے سے میرے کو وشواس کرتے ہو کسی بات پر میں نے آپ کو وائیبریشن چیک کر کے بتا دی آپ نے تو میری بات پر ریلائے کر لیا نا اور ہو سکتا ہے میں کہیں اٹکاوا ہوں میرا مائنڈ کھالی نہ ہو میرے اندر کوئی وچار چلنا ہو اس ادھار پر میں نے جو ہے اپنے آپ کے وائیبریشن چیک کر لیے میرے کو وائیبریشن میری اپنی انفورمیشن سے آ رہے ہیں جو مائنڈ میں سیو ہے میں نے کہا ہاں جی یہ تو بہت اچھے آ رہے ہیں اور ہو گیا اس کا نرنے سارا غلط تمہیں کام ہی نہیں کرتا یہ بھگوان کے کام ہیں اب کرنے کو تو کر سکتے ہیں پر ہم کیوں کریں بھگوان کے کام ہم کیوں کرنے والے ہیں جوڑے کو ملانے کا کام کون کرتا ہے بتائیے کس کا کام ہے سنجوک ملانے کا تو ان کے کام انہیں کر رہے ہیں تو نہ ہم کیوں کریں بھائی اب ایک چیز اس میں بہت انٹرسٹنگ ہے مال لیجے ایک اور بہت بڑی بات رہتا تھا میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ ہے جتنے جوڑے ٹائپ کے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی سہج میں آئیں اور اس کو شادی وادی کر لیں پر آپ وائیبریشن ملا لیں اب آپ ستے کے ساتھ چل رہے ہو ٹھیک ہے اور پرارد آپ کا گڑوڑ ہے پرارد کے مطابق آپ کو اس کا کوئی دوسپرینہ ملنا چاہیے تھوڑا سا ملنا چاہیے ٹھیک ہے اب کھیل کیا ہوگا بہت انٹرسٹنگ بات سمجھنے کی ہے کھیل یہ ہوگا میں وائیبریشن چیک کرنے کے میں وشواس کرتا ہوں میں وائیبریشن چیک کر لوں کسی لڑکی کی لڑکی کی اور مجھے شادی کرنی ہے تو میں نے وائیبریشن چیک کری ہے اب مجھے ملنی ہے سجا ملنی ہے تھوڑی سی تو جرور ملنی ہے مادی شکتی نے بہت ساری تو نیٹرلائز کر دیا مان لو انو کم پاس ہے لیکن مجھے ملنی ہے تو جو وائیبریشن چیک کروں گا وہ جو وائیبریشن ہے نا وہ میرے کو ایسی آئیں گی جس سے میں اسے سکتے مان کر میں وہ ویبا کرلوں گا اور اس ویبا کے ذریعے مجھے تکلیف اٹھانی ہوگی کیونکہ پچھلے کا جو بیلنس ہے وہ بیلنس کرنا ہے سمجھ میں آرہی ہے میری بات پوائنٹ سمجھ میں آرہا ہے تو وائیبریشن تو نیائے کر رہی ہے وائیبریشن سویم ماں کا صوروح ہے انہوں نے نیائے کرنا ہے کیا یہ جو پچھلا پینڈنگ رین اٹھا کے لائے ہوں وہ بیلنس کیسے ہوگا تو وائیبریشن کی ادار پر میری ایسی شادی کرا دیں گے یہاں میرے کو لگے گا اے پھس گیا میں تو بہت بوری طریقے سے ٹھیک ہے اور میرے کو بہت ساری تکلیفیں آئیں ایک سمیں آیا تکلیفیں اس لیول تک آئیں اور اس کے بعد وہ بیلنس ہو گیا ٹھیک ہے تو وائیبریشن ہمارے کو اس پراکرتی کے نیائے میں گھٹت ہونے میں مدد کر رہی ہے لیکن تکلیف دے کر وہ نیائے ہو رہا ہے پوائنٹ کی بات ہے نا سمجھ میں آگئی بات کیوں سمجھ میں آئی اور اگر آپ وائیبریشن کی ساہتہ نہیں بھی لے رہے ہیں تب بھی ہونا وہی ہے تب بھی وہی ہونا ہے چھوڑ دو بیسٹ اور اگر جس کے ساتھ شادی ہونی ہوگی ایک خاص بات ہوگی مطلب اتنی اچھی چیز ہمارے ہردہ کے پاس ہے ایک خاص بات ہوگی ہمارے اندر پرینڈہ ہی ویسی بنے گی ہم اس سے شادی کر لیں باس سب کچھ اچھا لگنے لگے گا چاہے شادی کرنے کے بعد سجا ملنی ہو چاہے پروسکار ملنا ہو اب ہمارا پروسکار بھی ڈیو ہے پسلے جیون کا جو کسی کی ساہتہ سے ملنا ہے تو پھٹا پھٹا ایسی پرینڈہ آئے گی لڑکی دیکھی ہے لڑکا دیکھا پھٹا کچھ ساہتہ ہی کر لی اور اس کی ساہتہ سے آپ کو بہت کچھ مل گیا تو آپ کو پروسکار مل گیا تو آپ نے کہا بھی واہ کیا میچ تھا بھائی اور گلتی سے پندہ جی سے ملوا دیا تو پندہ جی کی موش ہے ایسے تاؤ دے رہے ہیں میں نے بتایا تھا دیکھو جی کیا مجھے کر رہے ہیں ان کی تو زندگی بدل رہی لیکن اسے پندہ جی کا رول تھا ہی نہیں اور آپ کو لڑکا پسند ہی نہیں آسکتا تھا اب آپ کو پسند بھی آ گیا آپ نے شادی بھی کر لی کتنا ہی پندہ جی دکھالو پسند تو کرو گئی نا کانی جنب پتری کے ادھار پہ تو کوئی شادی کرتا نہیں آج کی تاریخ میں میچ لیس مریج تو کوئی کرے گا نہیں تو یہ کہانی یہاں بھی ہوتی ہے تو اس لئے کیا کرنا ہے شادی بھائی کے معاملے میں جمین کا سودانہ شادی بھائی اپنی ویویک اور اپنے ہردے کا استعمال کرو اتنی بڑی شکتیوں کا استعمال ان تک چیزوں کے لیے کر کے کیا کرو گے آپ سنسار کے لیے تو یہ سندیسہ ہے میرا کہ سنسار کے لیے ان چکروں میں کبھی مت بڑھو یہ گلت ہے ایک دم راؤں ہیں ایک سیکنڈ ہول کیجئے کوئی پتہ نہیں اس وقت کال کیوں آئی ہے میرے پاس کیا بول رہے ہو ہاں اچھا وہ دو سال کا گیپ ہو گیا میں یہ والی بات بھول گیا کہ ہم نے تو ڈیسائیڈ کرنا تھا دو ٹائم کا ہم تین ٹائم تو کھا رہے ہیں اب دکھی ہونے کے بعد سمجھ میں آیا گیا تو گلت تھس گئے بھی رہا تو دو ٹائم کے لیے کھانے کی ببستہ تھی تو یہ ساری باتیں ہو گئی اب اس کے بعد یہ سیشنز ہم آپ کرتے ہیں کل صبح صبح جلدی والا سیشن کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ کل کچھ کل پرولم کیا تھی کہ بہت سائے لوگ پسے ہوئے تھے ہمیں سنیدہ بہن اٹکیوئی ہے یہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہم سب لوگ چندت ہیں کہ کیا ہوگا کیا کریں کیا سے ہو کب تک پہنچے یہاں پہ تو کافی اس میں اُلجھے رہے تو سیشن میں پوری طرح وہ جنگ سے چل نہیں پایا کل اس لئے دیر تک کرنا پڑا ٹھیک ہے اب کان کیسے ہی پکڑ لو صبح کر لو یا شام کو کر لو آورز تو گھنٹے تو ہوتا نہیں استعمال ہوں گے ہے نا تو اب کیا کرتے ہیں کہ اب یہ جو سیشن ہے اب سامانٹ کرتے ہیں یہ لاس سیشن تھا باتچیت کا سیشن بہت سارا ہوا اب مجھے بس ایک بات بتا دیجئے بور بور تو نہیں ہوئے سوچ کے آئے تھے سوچ کے آئے تھے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے بور تو نہیں ہوئے نہیں ہم تو سوچ کے آتے ہی نہیں تو جو بتا رہا ہوں سرپنے جائے کرتے ہیں اور آپ کو ایک چیز بتا دوں میں آپ کو انٹریسٹنگ بات بتا رہا ہوں جیسے جیسے آپ اندر سے رائز کرو گے ویسے ویسے یہ ساری چیزیں گھٹی چلی جائیں گے میں نے ابھی دن میں بتایا تھا آپ کو یہ عرض ختم ہو جائے گی وہی چلو بیٹھ جاؤ نہیں اب کیا ہے اس عوستہ میں ہو you all are in that state of meditation meditation is going on throughout the time جب سے شروع ہے تب سے meditation چل رہا ہے end نہیں ہوا ہے اس کا نہ meditation ہٹا ہے نہ کٹا ہے continuous چل رہا ہے تو meditation کا مطلب خالی یہ ہی نہیں ہے آنگ مندر کے ہاتھ کھل کے بیٹھنا ہے this is not meditation actual meditation کیا ہے جب آپ کی آنکھیں کھلی ہو اور آپ کے سسٹم میں انرجی کا فلو دوڑا ہو آپ اس کو بھی ریلش کر رہے ہو اور آپ کے جو concept ہیں یا کوئی queries ہیں یا کوئی جگیاسہ ہیں وہ بھی بات چیز کے ذریعے شاند ہو رہی ہو تو یہ meditation کی سروتم state ہے سروتم state ہے یہ meditation کی سارا چیز سسٹم کام کر رہا ہے اور آپ اس کا آنگ لیے جا رہے ہو اور جو ہم آنکھ بند کر کر کے اب بیحاظ کرتے ہیں وہ اسی استھیتی کو پانے کے لئے کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ آج کا سیشن سماپت ہوتا ہے جائے شیماتہ جی بھو جن کرتے ہیں تیسری بار جلدی سے صبح کا سیشن جلدی والا رہے گا آہ وہ فلی ساڑھے چار بجے کیونکہ کل تو ہم جائے بھی رہے ہیں تو صبح ایک دو گھنٹے کا اگر موقع مل جائے تو اچھا لگے گا صبح کا جو بریکفاس بے گا لگ بگ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے قریب کا ٹائم رکھیں گے نو بجے میں ساری نو بجے کا ٹائم ہے ان کا تو سمجھ لیجئے دس بجے چیک آؤٹ ٹائم ہوتا ہی ہے سب جگہ پاڑوں میں تو نو بجے کا بریکفاسٹ اس کے بعد ہن نہیں تو ہم کیوں بارہ بجے جائیں جلدی جائیں گے نہیں میں سے ویسی بتا رہا ہوں مجھے جہاں تک بتا ہے کہ دس بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو بریکفاسٹ کرنے کے بعد ہم سب لوگ اس تھول روپ میں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے اور سکھ روپ میں صدا ساتھ رہیں گے اب تو یہ چیزوں کا ابھیاس ہو گیا جی بہن جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں 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 یاں گیم کہو میں.چنا کیسے کرتے ہو کیا کرتے ہو تو آپ کو بتا صحیح کیا بتا کہ میں چھپا ہوں تو وہ کہا کہ آپ نے ہمیلی کرتا ہوں کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ میں صحیح سے باہر آجاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اس کو کہ بڑک پڑی ہے اور اس کو کیا جاتا ہوں اس کیوں نے پئی چیزیں مجھے بتایا کہ میں پول میں بتایا کہ میں ہم نے مجھے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے گردے نیچے والے پلور پر کتنے لوگ ہیں مجھے بہتر لگا اس بات سے اور پر میں یہ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے دھر میں کون ہے کیا ہے تر سے پھر میں نے کہ جب میں نے آپ کے ہاتھ پر سے ٹچ ہوا گلتے سے تو مجھے جھٹکا لگا تو میں نے کہا کہ یہ جھٹکا لگا مجھے ہاں کو جھٹکا لگا اس پر میں نے سوچا کہ یہ کوئی سالارین انسان نہیں ہے کچھ بیسے ایسا پھر میں نے کسی بہان ایسا آپ کے بیت کو ہاتھ لگا بیعت بھی کنے بے مہاری بہتریا、 ہجبہ ٹях nossos کنگ implant کیا خیل نگ تک گل رہے ہیں کہ ہمیں بہتر میں دھیان کرتا ہوں اور آپ کے معمول کو مطلوبیاں گھل ours اور اس سے بہتر منا axle رہilo اور دھر جتا ہوں اور میں نے بہتر میں بتا سبتا ہوں کہ کس کی دیکھت کروں گی اور اس میں نے کئی رحوم کا بتایا ہے کہ اس کے حضورت کی دیکھ غوربہ ہیں تو وہ گئی اس پر پھر کسی کو یہ بتائے کہ تمہارا میں کچھ نہیں ہے تم اپنی بامو کی جو بامو سے دمکے رہتی ہو یہ سب چیزیں رہنا ہے وہ ان کو بتائیے تو یہ سب سچ ہے میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ آپ کی ہاں ہوں آپ کو ہاں ہے تو مجھے اتنا اس سے ڈر رہتے لگے لیا لانکہ بیس دن میں بہت ڈر میں لئی پھر انہوں نے میرے کال کر دیمتے ہیں میں نے کہا نہیں میں انہوں نے آپ سے بات نہیں کر سکتا مجھے بہت ڈر لگتا آپ سے تو بلے کہ میں ایسا کچھ نہیں میں آپ ب existem tut가 نہیں کی تو کچھ شراب دیں گے شراب آج کے دن کچھ کہا رہے کہ مجھے تا سیدھا تو کہا چھکا وہاں ہے آپ میں بتا رہنیاں بھی ابھی اس وقت سب صری bak … اس سے پہلے کی بار بتانے نا یہ تو پھر کیا ہوا اس کا اینڈ کیا ہوا آپ اس کے بات کر کے اتنا ڈر گئے اور اس کے ویپریت آپ کے اندر ہی آیا تھا کہ انہاں اتنا پتا ہے ان سے اپچار پوچھ لوں پھر آپ کی گلے پڑھ جاتے وہ پھر آپ سے دیرے دیرے سب کچھ لیتے چلے جاتے وہ کہتے ہیں اب یہ اپائے کر لو اب اتنا پیسہ دے دو اور میں یہ کر دوں گا یہ بھسانے کے دندے ہیں آپ کو اپریس میں پوچھتا ہوں بھئیہ تو مجھے بتا کیوں رہا ہے مجھے بتا کیا دکھانا چاہتا ہے تو بتا سکتا ہے تو اگر تُو سب کی مرتیو کا پتہ ہے اپنی مرتیو کا پتہ ہے پوچھو اس سے اپنی مرتیو کا پتہ ہے آپ کو کم مر ہو گئی اچھا اگر میرے کو میری مرتیو کا پتہ کسی کو لگ جائے تو اس سے مجھے کیا فرق پڑنے والا ہے آپ سوچیں میری مرتیو کا پتہ کر لیا تو اس سے کیا بینیفٹ ہونے والا ہے میرا مرنا روک لے گا کیا ہو اور میں کیوں مرنا نہیں چاہوں گا مجھے یہ سمجھا دوں میں تو مرنا چاہتا ہوں جب میری مرتیو کا پتہ چاہتا ہوں میں کیوں جینا چاہوں بھائی پہلی بار دوسری بار میں تو جب میرا ٹائم آئے گا تو میں تو مرنا ہی چاہتا ہوں میں امر کیوں ہونا چاہوں اور جو کرنٹ پرنٹ یہ ساری باتیں کرتے ہیں آپ کو امپریس کرتے ہیں آپ پھس جاؤ پھر آپ ان سے اپچار پوچھو آپ اپچار کے نام پہ وہ بھی کہیں گے اچھا میں آپ کا گھر میں آکے یہ کر دوں گا اب آپ کے گھر میں میں کچھ جائیں گے اب میرا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو جس بات نہیں کرتے ہیں اچھا آپ کو آپ نے نمبر کیوں دیا انہیں کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں یا تو امپریس ہو گئی یا ڈر گئی آپ ہی چاہتا کسی کو نمبر دیتے ہیں آپ بات کرتے ہیں تو ایک ہی ہی گھتا ہے درشے کی ہم بھی سیحسی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ نون سیحسی نہیں تو اگر جو ایسے کہہ رہا ہے کہ میں نے کرنٹ لگ گیا سنیے تو صحیح ساری چیز آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں اس نے کہا یہ ہے آپ میں یہ بتا سکتا ہوں میں اس سے پوچھوں گا بھئی تو کیوں پتانا چاکتا ہے مجھے تو پتا ہے میرے گھر میں کون رہتا ہے میں تیرے سے کیوں جانوں کہ میرے گھر میں کون رہتا ہے کون سے بلور میں کون ہے یہی تبا آگے اب سوچیں نے میں کیوں بھئی تو مجھے بتائے گا مجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے تو میں تیرے مو سے سن کے کیوں جانوں کہ تیرے گھر میں کون رہتا ہے میرے گھر میں پاگل پنے کی باتیں اور یہ امپریس کر کے ایک منٹ بہن بہت سارے لوگ آپ کو ٹرے پر کرتے ہیں کہ آپ کو آرتک شوشن کر سکیں انیہ پرکار کے کئی شوشن کر سکیں یہ ٹرے پر کرتے ہیں اور اس سے ساہتہ کیا ہو جائے گی بتاؤ کیا ساہتہ ہو جائے گی بتاؤ یہ کیا ساہتہ ہو جائے گی کوئی یہ بتا دے گا میرے گھر میں کون رہتا ہے اس کی نانی کے گھر میں ایسے ہی بتانے والا آیا اور ان سے مونڈ کے لے گیا پیسے کئی سارے تیس چالیس ہیار روپے دے دیئے انہوں نے کیوں اس نے سچ بتا دیا میں نے کہا لاؤ سچ میں بھی بتا دوں مجھے بھی دے دو میں بھی سچ بتا سکتا ہوں اور اس نے سچ کیسے بتایا اس کے چھوٹا مامہ تھا اس کو پکڑ لیا بھار پوچھ لیا کون کون رہتا ہے کیا کیا نام ہے جا کے گھر میں پوچھ گیا آپ کا نام یہ ہے وہ تو ایسے ہو گئے بھگوان جی آگے ساکشا مونڈ کے چالیس ہیار روپے لے گئے جب مجھے پتا لگا میں بڑا ہاں سا میں نے کہا بھائی صحیح ہے تو آپ سے بات کرتے 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 ہو سکتا ہے بہت ساری انفورمیشن آپ نے انہیں دے دی اور آپ بھول گئے انفورمیشن دے کے اس کے پاس تو جمع ہو گئی مینجی دھر بھی دیکھ لیجے بات سے چل رہی ہے ریکارڈ بھی ہو رہی ہے ابھی کھانا کھانے جائیں گے نہ خوب واپس میں بات کیجئے گا یہاں پہ ابھی آپ آن لائن بیٹھے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو باتیں چل رہی ہیں کسی کے اس کے میسز جا رہے ہیں اور ان کے کسی کے لیے لابدائق ہو سکتا ہے اب جو بہن نے بات پتائی ایسے بہت سے سیجی فس سکتے ہیں اور فسے ہوئے ہیں فسے ہوئے ہیں ایسے بہت سے سیجی میری آنکھوں کے سامنے فسے ہوئے ہیں اور ایسے مآن سیجی ہوئے ہیں جو ان کی گھر میں گھچ گئے میں ہ Van کر دوں گا یہ کر دوں گا مونڈ مانڈ کے انہیں بری طرح فسا کے چلے آئے اور ان کا دھندہ یہی ہے ایک ہے ایک دو جنے ایسے ہیں کلا کال جو سیجیوں سے کماتے ہیں ڈرہ ڈرہ کے تو یہ اگر باتیں سنیں گے ہمارے کچھ سہجی تو کم سے کم اس چیز سے تو بچیں گے نا اس ٹریک میں نہ پس جائیں تو اس چیز میں کوئی آپ کو کہہ دے میں یہ بتا دوں گا وہ بتا دوں گا میں کہا وہاں کونے میں جا کے بتا دے مجھ سے کہ وہ بتا رہا مجھے تو بتا ہی ہے میرا بھائی تو وہ بتا جو مجھے بتا نہیں ہو وہ بتا دے اور اس کا پروف دے دے تو میں مانوں گا ہاں بھی تیرے کو کچھ گیان گیان ہے پر اگر تجھے پھر بھی تجھے پتا ہے وہ ساری چیزیں اور وہ چیز ہونی ہے تو اس میں بھی تُو کیا کرے گا کیا کرے گا وہ کہے گا جی کل کو آپ کو نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے میں اس سے کہوں گا ٹھیک ہے لکھا ہوگا ہو جائے گا تو کیا کروں بھائی میں نقصان ٹال دوں گا کیسے ٹال سکتا ہے تُو نقصان اگر تُو نقصان ٹال سکتا ہے تو اپنا دھندا بانی بند کر کے مجھ سے تُو پیسے مونڈنے والے کام بتا بتا کے کر رہا ہے تو یہ تو نہیں کرے گا تُو ایسے کام اگر تُو گیانی ہوگا یہ شکتیاں آپ کو کسی کو مونڈنے کی شکتیاں تو نہیں دیتی آپ کو شکتی مل گئی آپ کسی کو مونڈ ہو گئی نہیں پرمیشور کی شکتیاں ہیں آپ کسی سے اس کو کمانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اپنے روجگار چلانے کے لیے آپ کسی کو آدھیاتمی روپ سے اوپر اٹھانے مدد کر سکتے ہو اپنا دھندہ پیٹ چلانے کے لیے اس کا استعمال نہیں کر سکتے جو ایسے لوگ کر رہے ہیں کام سہجیوک میں ہو کے بھی وہ بہت گلت کر رہے ہیں ان کے پرینہ بہت گلت آئیں گے سہجیوکو ڈر آ کر ان سے پیسے مونڈ لیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چالیس ہیار دے دو دس ہیار دے دو بیس ہیار روپے دے دو یا ان سے ادھار مانگ کے لے جائیں گے کبھی نہ لوٹانے کے لیے بہت بڑا گلت کام کر رہے ہیں اور جو دینے والے ہیں وہ اس سے بڑا کام کر رہے ہیں گلت کام ایسے بھئی ہے ایک پنڈے چی ہمارے کرائیدار پنڈے چی ملو ان کی بیٹیا ہے ان کو پتا تھا ماتا جی کی پھوٹو تھی اس پرمائز میں تو کہتے ہیں مجھے تو آپ کا اگلا جنم کیا مجھے کہ بھائی ساکتیز آپ تو جو کرائے کے ایکریمنٹ بھی بات کر میں آپ کو کلیئر بتاؤں ایسا ہی ایک جو تپ اوپن کی بات بتا رہا ہوں دوہزار سات کی ہم دوہزار سات میں پھر تپ اوپن جانا ہوا ٹریکن کر کے گئے ہم لوگ تو وہاں پہ 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 رہنے کا اس تھان نہیں ملا ہم پہ ایسی چلے جاتے تھے تو ایک وہاں پہ ایک بڑا سا پتھر تھا اس کے نیچے ایک تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی تھی تو وہاں پہ ایک بنگالی دایا میں نے سات میں نے اس میں جکر کیا بنگالی ہاتا رہتی تھی تو اس کے ساتھ ایک نیپال کا بابا بھی رہتا تھا جگت ناراین نام ہے اس کا تو ہم گئے اس نے بڑے پیار سے ہمیں کھچڑی کھلائی وہ ماں جو تھی بڑے پیار سے ہمیں بیٹھائی بیٹا بیٹھو آرام سے کھلایا پھلایا ہم بھوکے تھے کوئی سادن میں نہیں تھا ہم نے کھا پی لیا سب کچھ ہو گیا تو راتری کا سامنے تھا بہت سارے فورنرز ہی وہاں تھے تو کٹیاں میں اتنی جگہ تھی ان کی پتھر کے نیچے اتنی جگہ تھی دس پندرہ لوگ بیٹھ جاتے تھے آرام سے تو رات کو کھانا پینا کھا کہ کیا ہے وہاں پہ اسی جگہ ہے جو کوئی اور ہے نہیں تو جتنے لوگ ہیں ان میں آپس میں باتچیت کرنے کا دل کرتا ہے وہ بیٹھے تو میرے ہردے میں مہنے پرنہ دی چلو وہ آتما ساکشات کارکار میں نے ان سے پوچھا ماتا ایسے سے ہے یہ میں فوٹو رہتے تشریمہ دے گیا میں نے کہا دیکھو یہ ماں ہے انہوں نے ہمیں گیان دیا چاہے تو ہم وہ آپ تک پہنچا سکتے ہیں بلی بیٹھا کوئی نہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ایسے بڑی پیار سے بولتی تھی تو یہ پروسس شروع ہوا تو وہ جو ان کے ساتھ جو سہیوگی تھے جگہ تنران نپالی وہ چالیس سال کے قریب کیا آئی ہو تھی ان کی آنکھوں دے ٹپ ٹپ آسو ہی آسو آسو ہی آسو جب رونا رکا تو انہوں نے میرے پیر پکڑ دی میں کیا کر رہے ہو بابا ارے نہیں میرے کو یہ ہے پورے سارے سب جھوٹے ہیں انہوں نے اپنے اتنے سارے جو ہر دوار کے ساتھ دوسنیا سے ان کو گالیاں دینی شروع کر دی سب لچے ہیں دھوکے ہیں میں یہ سچا گیان دھونڈا تھا اور یہ گیان آپ کے پاس کہاں سے آیا میں نے کہا یہ ماں ہے تمہاری بھی ماں ہے ان کے ساتھ بیٹھو جھوڑو تو ان کو آپ کو اور ان میں جائے گا اتنا خوش اتنا خوش وہ بخلا گیا بالکل خوشی میں تو بس اب جب دیکھو کبھی یہ کر دے وہ کر دے تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا ایک باب بتاؤ جگت ناران چی آپ نے بھگوا دھارن کیوں کیا نہیں نہیں میں سیوہ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا بھائی چھا دیو آدی کر لو پریوار میں سب کوئی ہے کیوں آئے پریوار شوڑ کے ماتا پیتا سب کچھ ہے کیوں عجورت ہے سب کرنے کی نہیں وہ محسادو بننا چاہتا تھا یہ بننا چاہتا تھا ہمیں ربو سنساد سے بھرختی ہو گئی میں نے کہا اب تمہیں وہ گیان مل گیا ہاں میں نے کہا اب تو ترنبیک ہو جاؤ میں نے کہا آرام سے اپنے گھر جاؤ ماتا پیتا نے تمہیں جنم دیا ہے ان کے پرتی کچھ کرتا ہے انہیں نباو اور یہ جو ہے وستدھارن ہے نتیاگ دو اسے بات سمجھ میں تھوڑی آئی تھوڑی نہیں آئی تو اس کے بعد ماتا سے بات چیت ہوئی وہ جو بیٹھی تھی ان کے پتی وہیں رہا کرتے تھے تابون میں انہوں نے وہیں پرانت جا گے تھے وہیں پہ ان کی چیتا جلی تھی اور وہ بڑے پیار سے وہاں رہا کرتی تھی انہوں نے بہت ساری بتائیں بیٹا جنم اسکمی پہ یہاں پہ کرسنا آتا ہے لیلائیں دکھاتا رہتا ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے علاقی کنم بھتا ہے بڑا مجھا آتا تھا تو وہ جگت نرانگ بھر میں وہاں گیا میرے کام کام والے ستان پہ پتہ ملتا ہی ہے آگے تو بولے میں نے آپ کی باتیں بہت وچار کیا اب میں میں بیوہ کرنے کی سکوچ رہا ہوں میں نے کہے تو بہت اچھی بات ہے تو اہشہ کر کے وہ آیا ایک بار وہ آیا تھا کھالی وہ چلا گیا تو یہ اندر سے جاگراتی آنے کے بعد میں صحیح راستے پہ آیا تھا ہے اب اسے جب یہ گیاں دیا شیما تاہی نے جب آرخو ساکشاتکار کے لیے تو اس کی جیواتما کو آنند آیا اب اس نے اسی چھن یاد آگیا تو نے کر کر کے کیا آیا ہے تو ڈھونڈا تو یہ تھا اور تُو نے کرا گیا پوری جندگی تیس سال کیا رہا ہے تیس سال ہو گئے دس سال کی عمر سے گھر چھوڑ گیا تھا میں نے گیان پانے کے لیے ایک گروہ تھے میرے انہوں نے کہا عدیق شاہدی تمہیں سادو بن گیا سادو بن گیا میں بہت جگہ جگہ بھٹکا ہوں اور بھٹک بھٹکا کے جو ہے آری میری درکتی ہے مجھے کچھ مل نہیں رہا تو شروع شروع میں جاتے ہیں اس نے دھڑا دھڑا سلوک پڑے ہمیں امپریس کرنے کے لیے اب عمران سے سن رہے ہیں اس کے اے سلوک وہ سلوک وہ سلوک دب یہ سب کارے کرن میٹھا لیا اس نے تو اسے آتنساکشار فہم ملا تو پہر پکڑ دی اس نے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کہاں بھٹک رہا ہوں تیس سال سے خود ہی اس نے ساری باتیں بتانے سلو کر دیں تو یہ جاگران کا پرینام بتا ہے اب آپ کو کوئی پروابیت کرے اس نے ہمیں بھی پروابیت کیا ہم نے کہا بھئی کیا سنسکرت کے سلوک ہیں اگر کوئی عام سادھان مانم ہوتے ہیں بھائی بھائی کو بڑھا گیا میں کہاں کیا گیا بھائی 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 سنسکرت پڑھا وا ہے دیکشہ لیے اس نے آپ کو سنسکرت پڑھنے ہی نہیں آتی ہے اور سنسکرت میں سلوک بولا آپ اس سے ہی پروابیت ہو گئے یہ کیا بات ہو گئی آج میں عربی فارسی پڑھنے والا عربی فارسی میں میں قرآن سلوک پڑھنا کر دوں اب مجھے گیانی بتا دو گئے ترنت پڑھنے سے کوئی گیانی ہوتا ہے کیا جب وہ گیان گھٹی تو ہوتا ہے تب ہی گیانی ہوتا ہے کہ اندر جب گیان آتا ہے اب ہماری نسو نادیوں میں وہ گیان آتا ہے جہان کے مالیم سے وہ ساری نسو نادیوں میں جو ارجا ہے ہماری آتما سے انٹریکٹ کرتی ہے ہماری جیو آتما سے انٹریکٹ کرتی ہے ہماری چیتنا سے انٹریکٹ کرتی ہے اور ہمارے اندر جو بھوٹیاں ہیں دیوی دیوٹاں ہیں ان سے انٹریکٹ کرتی ہے جب وہ سکریے ہوتے ہیں ایک پرکار سے ان کا جو کمیونکیشن موک کمیونکیشن ہمارے ہردے کے مادیم سے پریڑا بند کے شبدوں کے روپ میں آتا ہے اسے ہم گیان کےتے ہیں کیونکہ وہ آپ کھٹی تو آپ کے اندر چل رہا ہے آپ کے اندر سلسل آئیے تو یہ ہے چیز سمجھنے کے لیے جندگی میں کبھی پربابیت مت ہونا کی چیزیں پربابیت ہو تو ایک چیز سے پربابیت ہوئی ہے اچھے ہردے سے پربابیت ہوئی ہے باقی ان چیزوں سے پربابیت ہونے سے کوئی لاب نہیں آپ کو نقصان اٹھاؤ گے اور ہمیشہ آپ اپنے آپ کو نمد اور دوسرے کو اوچھ مان کر آپ بے الکل رساتہ میں چلے جاؤ گے کیونکہ جو سامنے والے کے پاس بہتر میں بیبوتیاں ہیں وہی آپ کے اندر کی ہیں آپ انہیں جگاتے ہیں وہ بیبوتیاں آپ کے ساتھ جاگرات ہو کر آپ کو گیان دیتی ہیں آپ گیانی ہو جاتے ہو تو یہ والی بات ہمیشہ سمجھنی چاہیے ٹھیک ہے اب سامات کرے جائے شیماتا جائے جائے شیماتا جائے جائے شیماتا جائے جائے گئے تو دور دور گھوم لیں جائے گھوم لیں آفٹر میل کتنا اچھا رنجمنٹ کر کھا ہے انہوں نے گاڑی کے اندر ہی بستر ڈالکھا ہے ایک کیا ہے سیلٹوس اور سیلٹوس میں کتنا اچھا رنجمنٹ ہے جو لوگ دو لوگ جو ڈرائیب کرتے ہیں ساتھ میں رہتے ہیں ان کے لئے کتنا اچھا رنجمنٹ ہے اور سمان اس کے نیچے لگیچ ہٹاؤ اور اس میں سمان نکال لو پھر اسے ڈال دو کتنا سندر بیڑ ہے اور اتنی ہی ہائٹ ہے آرام سے لیندھ اس کی ہے آرام سے اس میں ہم سو سکتے ہیں بہت اچھا ایڈیا ہے بہری گھوٹ بہری گھوٹ